اگر آپ ہارش کی بیماری کا شکار ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اسکیبیس کی بیماری ہے تو اس کے لیے جو کریم یا لوشن ہے اس کو جسم پر کیسے لگانا ہے اکثر لوگ اس کریم یا لوشن کو صحیح طریقے سے جسم پر نہیں لگاتے اس لیے ان کی ہارش لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہے اور اس کے بعد ان کے جسم کے اوپر نشان پڑھنا شروع جاتے ہیں اور ان کے کاسمیٹک اپیران سراب ہونا شروع جاتی ہے تو جو کریم آپ نے یوز کرنی ہے اس کا نام ہے پرمیترین 5% لوشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے اس کے ڈیفرنٹ برینڈز اویلیبل ہیں دیکھیں آپ کو کون سا آپ کی ڈاکٹر نے تجویز کیا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے تاکہ آپ کے جسم کے اوپر 8 سے 10 گھنڈے تک یہ ٹھہر سکے پہلے ان حالیں جسم کو اچھا طریقے سے خوش کر لیں اس کے بعد سر سے لے کے نیچے پاؤں تک آپ نے کریم لگانی ہے کوشش کریں کہ آنکھوں کے اندر نہ کریم جائے اور جو بچے دو سال سے جن کی کم عمر ہے یا حاملہ آواتین یا جو بریس پیڈنگ کر رہی ہیں تو ان کو یہ کریم ڈاکٹر کے مشورے کے بغیت نہیں لگانی چاہیے یہ کریم آپ نے رات کو لگا کے سو گئے صبح اٹھ کے آپ نے شاور لے لینا رات کے دوران کریم لگانے کے بعد جب آپ سوئیوں میں ہیں اس کے بعد آپ کو واشنم جانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ دو لیتے ہیں تو ان کے اوپر دوبارہ کریم لگانا بہت ضروری ہے اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں پہلی دفعہ کریم لگانے کے بعد آپ نے سات دن کا وقفہ لینا ہے پھر ایک ہفتے کے بعد آپ نے یہی کریم اسی طریقے سے پورے جسم پہ دوبارہ لگا لینا ہے اور دوسری امپورٹنٹ چیز جن چیزوں کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے یعنی کہ آپ کے کپڑے جو ہیں آپ نے ان کو پچاس ٹکی سینٹی گریٹ پہ واش کر لینا ہے جن چیزوں کو واش نہیں کر سکتے ان کو آپ کسی بیگ میں بند کر کے تین دن کے لیے رکھ دیں اور سب سے اہم بات اگر گھر میں کسی ایک کو حارش ہے اگر وہ صرف ٹریٹمنٹ کرے گا اور جو باقی لوگ ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو بیماری کا علاج نہیں ہوگا اس لیے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ ٹریٹمنٹ اپلائی کرنا چاہیے کوشش کرنی ہے کہ اگر گھر میں دو سال سے کم عمر کے بچے ہیں یا حاملہ ہواتی ہیں تو ان کو ڈاکٹر سے ضرور مشرہ کرنا چاہیے کیا وہ کریم لگا سکتے ہیں کہ نہیں